دیکھ شکریت پاکستان دنیا کے تمام فورم پہ جا کے بلوج آزادی کی تحریک و بھکام کرنے کے لیے جو کوششیں کہا ہے وہ ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں اسی لیے جن بینورکو بیادری نے پاکستان پر اعتبار کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہاں چوروں کی حکومت ہے یہاں لٹوروں کی حکومت ہے اسی لیے سیلاب کا جب افرن دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ نہ ہمیں زردانی پہ اعتبار ہے نہ شیطان ملک پہ اعتبار ہے نہ ہمیں ندیرانی پہ اعتبار ہے نہ جیلانی پہ اعتبار ہے یہ سارے چالیس چور ہیں اور جو چالیس چوروں کی ریاست ہے وہ چالیس چوروں کی ریاست میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ بلوجوں کی آزادی کی جنگ کو ختم کریں یہ جنگ اس طرح شکریت غلامہ میں نے کہا جا یہ جنگ ہم نے شروع کی ہے بلوج نے آزادی کی جنگ شروع کی ہے بلوجوں پر آزادی کی جنگ مزلط رہی ہے بلکہ شروع کی ہے بلوجوں نے اپنی آزادی کی جنگ اتارہ سو انتالیس سے لے کر انیس سو اٹالیس نے اپنی جنگ جاری رکھی تھی اور اٹالیس سے لے کر آج تک یہ جنگ جاری ہے اور یہ جنگ جاری رہی گی اسی لیے کہ اس جنگ کو شدید بنانے کے لیے اس جنگ کو قوت فرام کرنے کے لیے شہید اعظم اپر بھوٹی نے اپنے لہو دیا ہے عظیم انقلابی شہید انقلاب نواب زارت والا مری نے اپنے لہو دیا ہے غلامت بلوج نے اپنے لہو دیا ہے اور لہو جو سرک پہ بیٹا ہے لہو جو سرک پہ بیٹا ہے وہ اپنے حساب مانتا ہے اور یہ حساب دہشتگر پنجا کے لیے اس کو یہ حساب دینا ہے اور بلوج آزاد ہو کے رہے گا اس آزادی کو کوئی نہیں نفتے گا ہم نے آزادی کی جنگ شروع کی ہے ہمیں لاش منظور ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آزادی لاش کے گھرنے سے خوف پیدا نہیں تک کہ آزادی ہے اور آزادی آسل کرنے کے لیے آپ کو لاشیں ملے گی آپ کو لہو پہنے گا اور بلوج میں اتنی سکت ہے بلوج میں اتنی چورت ہے بلوج میں اتنی قوت ہے کہ وہ لاشیں گرنے کے باوجود اپنی اس تحریف کو جاری لکھیں گی اگر یہ دہشتگر پنجاپی ریاستن سے سوچتی ہے کہ وہ لاشیں گنا کے بلوج کو دھاموش کریں گے تو ان کی بھول ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو چوہ بلوستانوں نے چھوڑے ہیں ان چوہوں سے بلوج سرمچار بلوج آزادی پسند رکنے والے ہیں کوئی ان کی بھول ہے اسی لیے کہ چوہے جو ہے وہ چوہے ہوتے ہیں چوہے آزادی پسندوں کو نہیں رہو سکتے چوہے سے دھاک ہو سکتے ہیں چوہے سے دھلیز ہو سکتے ہیں چوہے سے پلیک پیلا سکتے ہیں اور ان چوہوں سے ان دکھانی بابوں سے ان کلک مقصیوں سے ان گیلیوں سے ان جی زہریوں سے بلوجی تحریف کر رکنے والی نہیں ہے اسی لیے کہ آج بلوچوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ منزل پہ جاکے دینے جاریں گے وہ منزل پہ جاکے جو ہے اپنی آزادی کی منزل پانے کے بعد وہ رکھیں گے یہ کاروان نہیں رکھے گا اس کاروان میں شہیدوں کا لہو بھی ہے اور غازی دینے کی شکل میں ہو غازی کسی بھی شکل میں ہے ان کا جذبہ جس طرح ہمارے بزر ڈاپٹر مشیر عزی نے کہا کہ وہ جذبہ ہے اور یہ جذبہ میں سمجھتا ہوں یہ جذبہ بھی لگے ہے لیکن ستمچار جو جنگ لڑے ہیں اس جنگ کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کے این مطابق سنفیس کے دوستوں کو عمل کرنا ہے میں ہر جلسل یہ کہتا ہوں کہ جب تک آزادی کا پہاڑ کی جنگ کو میدان میں نہیں لائیں گے آزادی کا حدی کی جنگ شروع نہیں ہوگا اور آزادی کا جنگ آزادی کی جنگ اس وقت شروع ہوگی جب یہاں فلسطینیوں کے طرح ایک انتصاد جنگ لے کا اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ انتصاد جنگ لے گا ہے چھوٹے جس طرح فلسطین کے بچے بچے کی رق میں اسرائیل کے لیے نفرت ہے اسی طرح بلوچ کے بچے بچے کی پھول میں پنجابی اور اس کی بیتری نفرت ہے اور یہ نفرت ایک بھتی کھٹ ہے اور جب نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ نفرت ساز موجوانوں اور بچوں میں پیدا ہوتی ہے آپ جا کے دیکھئے آپ کی پنجبور سے شروع جائیے منگ میں دیکھئیے یہ جو پنجابی اماری آزادی کا یہ حد جو ہے وہ ہوا میں لہرہ رہا ہے آپ ناپاک کا جنگہ نہیں لے کے دیں آپ ناپاک پنجابی کا پڑانا اسکولوں میں نہیں سن سکیں گے یہ شکست ہے ہم نے پنجابی تو شکست کی ہے اور دیتے رہیں گے جا کردک ہماری سرزمین آزاد نہیں ہوتی ہم قبضہ گیروں سے اسی طرح مقابلہ پھیٹتے رہیں گے ہم لاشے حصول پیٹتے رہیں گے ہم لوگو بہاتے رہیں گے کچھ ہی لیے میں ہمیزہ جس دن میں بشیر بھائی نے یہ کہا کہ یہ جنگ آزادی یہ آخری جنگ آزادی یہ سنوٹ جو بھی آپ بیٹھے ہیں یہ آخری جنگ آزادی ہے اگر آپ نے اس جنگ آزادی میں شریک نہ ہوکر قومی ذمہ داری کا صورت نہیں دیا تو دائمی بلانی آپ کے انتظار کری ہے یہ آخری جنگ ہے اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چھلال میں جو میرے بلند ہیں جو میرے بھائی ہیں جو میرے بچے ہیں جو میری بیٹیاں ہیں جو میری ماں ہیں ان کو بھی آپ سر سے کفن باندھ رہا چاہیے ان کو ایک بات کے لیے تیار دینے چاہیے کہ اب انتظار شروع ہو رہا ہے اب حقیقی جنگ شروع ہو رہی ہے جس طرح کہ داکٹر اللہ نظر نے کہا کہ پیچیدہ جنگ شروع ہونے والی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ پیچیدہ جنگ شروع ہو سکتی ہے اب صرف انتفادے کی دیو ہے اور اس انتفادے کی زمدانی جو ہے وہ سنفیس پر آئند ہوئی ہے میں اپنے شاید جلسے میں یا سیمینار میں یہ کہا ہوں کہ جو سنفیس کی پارٹی آزادی پسند ہوتی ہے اس سنفیس کی پارٹی ایک آزادی پسند پارٹی ہونے کی حیثیت سے اس کی حیثیت ایک عبوری حکومت کے حیثیت ہوتی ہے اور عبوری حکومت کے حبوری ریاست کے کہ جو ذمہ داری ہوتی ہیں وہ عبوری ریاست کی ذمہ داریاں سنفیس کے آزادی پسند پارٹی کے گانگ میں پڑتی ہیں تو ہمارے سنفیس کے دوستوں کو بھائیوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اس کا شعور ہونا چاہیے کہ وہ ایک آزادی کی جب جنگ لڑے ہیں تو ان کی حیثیت ایک عبوری ریاست کی ہے اور عبوری ریاست کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اداروں کو مضبوط چلیں وہ جو ہے میں یہ بتاتا چاہیے کچھ دوست ناراض ہوتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو سنفیس کی آزادی پسند ہیں ان کو اپنے آپ کو ان کو اپنے آپ کو جھوڑنا چاہیے سنفیس کے ساتھ آج جو ہے پاکستانی ریاست کے جو چمچے ہیں جو ایسانی ہے یہ کہتی ایٹی تو پانچ سو بلو نوجوانی گھپا سے نہ اٹھ ہوئی ہے تو کیا یہ آزادی پسند پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر سرمچار قومی فوج ہے تو سنفیس میں قومی فوج کے لیے نوجوانوں کو تیار کر لیں ان کو اسی لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس پندال میں جو بیٹھے ہیں وہ مستقل کے مجاہد ہوں گے وہ مستقل کے سرمچار ہوں گے اسی لیے کہ جنگ جب پہاڑوں سے نکل کے میدانوں میں گھنگ آئے گی جب دوبدو جنگ ہوگی تو اس دوبدو جنگ میں ہمیں مجاہدین کی جنگ جوہوں کی سرمچاروں کی ضرور پڑے گی اور میں جس طرح میں میں ایس کیا تھا کہ آزادی کی جنگ کے لیے انتقادیں کہوں نے ضروری ہے لیکن میں وہ دیکھنا ہوں کہ کل ہمارے بچوں کے ہاتھ میں گھلے لوگا اور یہ ناپا ملکت کے ایف شی کے جو چمچے میں جو صفائی ہیں وہ گھلے سے اس کا سر پڑے گی میں دیکھ جو گا اور یہ ہوگا اسی لیے کہ آزادی ایسی بھی بیٹی ہے آزادی آپ پہاڑ میں لڑے گے آپ ریاست کو کمزور کرے گے لیکن جب تک انتفاہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اب آزادی کی جنگ کو فتح میں نہیں بدل سکتے تو یہ انتفاہ شروع ہونے والا ہے اور اس انتفاہ کی جو آنگی ہے اس میں سارے گماشتے بشعول اصل امرہی ثانی ہے اصل گلنجے اس وقت مرسی کے اس آنگی کی یا جو بھی نامنہات قوم پرسنا جو گماشتے کی شکل میں دو قومی صوبے کا نعارہ لگا رہے ہیں یہ سن لیں کہ اگر آپ کو اس سرزمین میں ہمسائے کی طرح رہنا ہے آپ رہے آپ پنجاب کی زبان میں دلالوں جیسی فاتح نہ کریں آپ ایک ہمسائے کی طرح رہے ہیں اور بھلوچ ہمسائے کی حفاظت کے لئے اپنا جان دیتا ہے آج آپ پر بھلوچ کی آزادی کی تحریف مانیں گے کل بھلوچ آپ کی عزت اور آپ کی جان اور آپ کے مال کا محافظ ہوگی یہ مت بھولو کہ پڑوسیں آپ بھلوچوں کے ہیں اور باتیں آپ جو ہے جھیلہ مرسیہ پوٹ والی کہتے ہیں آپ کو یہی بھرنا ہے یہی جینا ہے اسی لئے آپ اسے آپ بھل کریں اپنا قبلہ جو اس پر ہے اور بھلوچوں کی جو حضادی کی تحریف ہے اس پر ساتھ دیں اور یہی ہاتھ کے لئے بہتر ہے اسی لئے پنجاب کسی کو نہیں ہوا پنجاب تو قدیر جو ہے جس کو بھلوستان کی بدوہ لگی جاتے قدیر کو وہ جس نے کبیتے لئے ایک اسلامی بنگ بنایا اپنا قدیر کو بھلوستان کرتے ہیں اسی لئے پنجاب کسی کی وفادان نہیں پنجاب سامتاج کی دلال ہے اور دلال کسی کا وفادان نہیں ہوگا جس نے پانچ لریاؤں کا پانک دیا ہے وہ ہلالی نہیں ہو سکتا جس نے پانچ لریاؤں کا پانک دیا ہے وہ کسی کے ساتھ انساب نہیں کرے گا اسی لئے بھلوچوں میں یہ کہتا ہوں کہ انساب کے لئے پنجاب کی طرف دیکھنے کی بجائے آپ جو حید صلاح لے کے ہوگے حدیعہ لے کے ہوگے اور پنجابی کی آنکھیں دکھا لیں اس دھوٹی پر اگر ہمارے بچوں کی لاشی دیتی ہے تو ہم پنجابی کے لاش بھی گرائیں گے بلکہ دھوٹی پر نہیں جہاں جہاں پنجابی میں مصادر کے خلاف ہوگا آپ انکہوں پر نشت عبود کریں گے بھلوستان آزاد ہوکے رہے گا بھلوستان بھلا قامت کے خون سے آزاد ہوگا بھلوستان بھلاد کے خون سے آزاد ہوگا بھلوستان اکبر شہید کے خون سے آزاد ہوگا انشاءاللہ ہم آزاد ہوگے ہم اپنی امتیار ہیں پوری طرح ہم گہنے والے تھے ہیں ہم تیار ہیں ہم آزاد ہوں گے چیئے آزا پلچستان اور پاکستان 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 شکریہ مرکابا مرکابا پاکستان مرکابا عالمی برادری دانشنبی کا مظاہرہ اپلے ہوئے بین لکوانی دہشت دیکھ ریاست پاکستان کا ہر سطح پر سپورٹ کا فاتمہ کر کے بلوک کونی آزادی ریاست کے قیام میں اپنا کردار ادا کریں یہ تھی واجہ سبا دشتیاری صاحب مرکابا